بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز ہے اور ایک ٹیماٹر فائن چاپ کر لیا ہے اب میں نے 3-4 ٹیبل سپون آئل لیا ہے اس میں 1 ٹی سپون زیرہ 1 ٹی سپون رائز میں اٹھ کریے اور اس کے اندر 1.5 ٹی سپون سونف اور یہ لہسن کے جربے جو میں نے کٹ کے رکھے تھے دس سے بارہ اس کو میں اٹھ کر رہی ہوں اس کے اندر اچھے سے ہم اس کو لہسن کو براؤن کر لیں گے تاکہ سارا اس کا ارومہ اس کے اندر آ جائے بہت مزے کی بنتی ہے اب دیکھیں یہ ہری مرچیں اور لال مرچیں جو میں نے رکھی تھی توڑ کے اس کو میں اس کے اندر اٹھ کر دیا ہے اس کو بھی ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے تھوڑا سا اور یہ آدھی پیاز میں نے فائن چاپ کر کے رکھی تھی اس کو بھی میں اس کے اندر اٹھ کر رہی ہوں پیاز کو ہم گولڈن براؤن کر لیں گے بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آج کل سردیاں ہیں سیم ویسی بہت آ رہی ہے ایک ٹیمارٹر تھا جو فائن چاپ کر کے رکھا تھا اس کو بھی میں اٹھ کر رہی ہوں اس کے اندر تھوڑا سی ٹیمارٹر نرم ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کے اندر سیم اٹھ کر دیں گے اس کے اندر اس طرح سے بہت جلدی سے جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے سبزی آپ یہ دیکھیں سیم میں اس کے اندر جو میں نے کاٹ کر رکھی تھی ایک ایک انچ کے اس کے پیس ہیں جو میں نے کاٹ کر رکھے تھے اس طرح سے اچھے سا ساری چیزیں میکس کر لیں گے اب اس کے اندر ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ اور تھوڑی سی کشمیری لال مرچ اس کے اندر اٹھ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون حلدی پودر نمک اٹھ کر رہی ہوں اس کے اندر کشمیری لال مرچ اس لیے اٹھ کریں تھوڑا سا کلر آ جاتا ہے اس کے اندر اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے ساری چیزیں تھوڑا سا اس کے اندر پانی ڈال دیں گے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے اور اس کو ہم کور کر کے دس منٹ کے لیے ہم اس کو دھیمی آنچ میں لگا دیں گے دیکھیں ہماری سیم ہماری گل چکی ہے بلکل اچھے سے پانی بچا ہوا اس کو ہم بھون لیں گے اور اس کے اندر میں ون ٹیبل سپون پھر کے اس کے اندر موٹا کھوٹا ہوا دھنیا اور ون ٹی سپون اس کے اندر آم چھوڑ پاوڈر ڈالا ہے میں نے اس کے اندر دھنیا دیکھیں ہم نے اوز بخط نہیں ڈالا تھا مونا کھوٹا ہوا دھنیا تھا یہ موٹا موٹا پیسا ہوا اس کو میں نے اس کے اندر آئٹ کیا ہے اس سے ٹیسٹ اتنا زبردست آ جاتا ہے سبزی کے اندر اور آم چھوڑ اس سے تو بہت ہی زبردست ٹیسٹ ہو جاتا ہے ہم نے ٹی مارٹر بہت زیادہ نہیں ڈال لیتے تو تھوڑا سا کھٹائی کا ٹچ دینے کے لیے اس کے اندر آم چھوڑ اٹ کیا ہے دیکھیں ہماری سبزی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا روٹی کے ساتھ کھائیں پوریوں کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزیگی بنتی ہے سبزی اور سردیوں میں سیم آئی ہوتی ہے تو اس لیے اس کو بہت زیادہ لوگ چاک سے کھاتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کیسی لگی ہے آپ کو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ